اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانفال سوہ نمبر اٹھ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وے تم سے انفال گنیمت کا مال یعنی جنگ ہارے ہوئے فریق سے حاصل ہونے والا مال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہو کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہے پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح صدار کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو ایمان والے تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائے اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑی جائے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ حقیقی مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے اور مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے جیسا کہ تمہارے رب نے تمہیں حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا وہ اس حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے باوجود یہ کی وہ ظاہر ہو چکا تھا گویا کی وہ موت کی طرف ہا کے جا رہے ہیں آپ کو دیکھتے اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہیں مل جائیں گے اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کھانٹا نہ لگے وہ تمہیں ملے اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے کلمات سے اور منکروں کی جڑ کار دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے جائے چاہے مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار کو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی کہ میں تمہاری مدد کے لیے ایک ہزار فرشتے لگاتار بھیج رہا ہوں اور یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے یہ خوش خبری ہو اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے اور مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے یقیناً اللہ زبدست اور حکمت والا ہے جب اللہ نے تم پر اونگ ڈال دی اپنے طرف سے تمہارے تسکین کے لیے اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتارا کہ اس کے ذریعے سے تم اپاپ کرے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے قدموں کو جمع دے جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہو تم ایمان والوں کو جمعے رکھو میں منکروں کے دن میں روک دال دوں گا پس تم ان کی گردن کے اوپر مارو اور ان کے پور پور پر ضرب لگاؤ یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سزا دینے میں سخت ہے یہ تو اب چکھو اور جان دو کہ منکروں کے لیے آگ کا اعزاب دیں اے ایمان والوں جب تمہارا مقابلہ منکرین سے جنگ کے میدان میں ہو تو ان سے پیٹ مت پھیرو اور جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری سیوہ اس کے جنگی چال کے طور پر ہو یا دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے تو وہ اللہ کے گزب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل گیا اور جب تم نے ان پر خاک پھیکی تو تم نے نہیں پھیکی بلکہ اللہ نے پھیکی تاکہ اللہ اپنے طرف سے ایمان والوں پر خوب احسان کرے بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے یہ تو ہو چکا اور بے شک اللہ منکرین کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے ہٹ میں بہتر ہے اور اگر تم پھر وہی کروں گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے اور تمہارے جتھا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو حالانکہ تم سند رہے ہو اور ان لوگ کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے یقینا اللہ کے نزدیک بدترین جنور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو اکل سے کام نہیں لیتے اور اگر اللہ کو ان میں کسی بھلائی کا علم ہوتا تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا اور اگر اب وہ انہیں سنوا دے تو وہ ضرور روگردانی کرے دے بے رکھی کرتے ہوئے اے ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار پر لبائک کہو جب کی رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی دینے والی ہے اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی اللہ کو انسان کے دل کی ہر بات کا پتہ رہتا ہے اور یہ کی اسی کی طرف تمہارا اکٹا ہونا ہے اور درو اس فتنے سے جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ظلم کے کرنے والے ہیں اور جان لو کہ اللہ سکت اور یاد کرو جب کی تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھی جاتے تھے تم درتے تھے کہ لوگ اچانت تمہیں اچک نہ لے پھر اللہ نے تمہیں رہنے کی جگہ دی اور اپنی نسل مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ روزی دی تاک کہ تم شکر گزار بننی اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ اور رسول کی اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں اللہ کی تم جانتے اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور یہ کی اللہ ہی کے پاس ہے بڑا عجر اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈروں گے تو وہ تمہارے حق وہ باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت یعنی قرآن عطا کریں گا اور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گا اور تمہیں بخش دیں گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے اور جب منکر یعنی حق کا انکار کرنے والے تمہارے بارے میں تدبیر سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دے یا قتل کر ڈالے یا جلا وطن کر دے وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر والا ہے اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اگر ہم چاہے تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دے یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہی حق ہے تیرے پاس سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا اور کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ اور اللہ ایسا کرنے والا نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ تم ان میں موجود ہو اور اللہ ان پر عذاب لانے والا نہیں جب کی وہ استغفار کر رہے ہو اور اللہ انہیں کیوں نہ عذاب دیں گا حالا کی وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جب کی وہ اس کے متولی نہیں اس کے دیکھ بال کرنے والے تو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں مگر ان میں سے اکثر اسے نہیں جانتے اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا اور کچھ نہیں پس اب جن لوگوں نے انکار کیا وہ اپنے مال کو اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں وہ اسے خرچ کرتے رہیں گے پھر یہ ان کے لئے حسرت بنے گا پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے اور جنہوں نے انکار کیا انہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائیں گا تاکہ اللہ ناپاک کو الگ کر دے پاک سے اور ناپاک کو ایک پر ایک رکھے پھر اس دھیر کو جہنم میں ڈال دے یہی لوگ ہے خسارے گھاٹے میں پڑھ دائے انکار کرنے والے سے کہو کہ اگر وہ باز آ جائے تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا چاہے گا اور اگر وہ پھر وہی کریں گے تو ہمارا معاملہ پہلے لوگوں کے ساتھ گزر چکا ہے اور ان سے لڑو جہا تک کی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کیلئے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائے تو اللہ دیکھنے والا ہے ان کے عامال کا اور اگر انہوں نے عیراز کیا تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار اور جان لو کہ جو کچھ گنیمت کا مال یعنی جنگ میں حاصل مال تمہیں حاصل ہو اس کا پچوہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے اور حصول کرشداروں اور یتیموں اور مسکین اور مسافروں کے لئے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری فیصلے کے دن جس دن کے دونوں جماعتوں میں مدبیر ہوئی اور اللہ ہر چیز پر خائد ہے اور جب کہ تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور دور کے کنارے پر اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا اور اگر تم اور مقابلے کا وقت مقرر کر دے تو ضرور اس تقرر نردارن کے بارے تم میں اختلاف ہو جاتا لیکن جو ہوا وہ اس لئے ہوا تاکہ اللہ اس جیس کا فیصلہ کر دے جسے ہو کر رہنا تھا تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندگی حاصل کرنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے یقین اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے جب اللہ تمہارے خواب میں انہیں تھوڑا دکھاتا رہا اگر وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور اس معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگتے لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا یقینا وہ دلوں تک کا حال جانتا ہے اور جب تم مقابلے کے لئے ان سے آمنے سامنے ہوئے تب اللہ نے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر دکھا اور تمہیں ان کی نظر میں کم کر دکھا تاکہ اللہ اس چیز کا فیصلہ کر دے جس کا ہونا تیہ تھا اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لڑتے ہیں اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور آپس میں جگڑا نہ کرو ورنہ تمہارے اندر کمزور ہی آ جائیں گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی اور سبر کرو بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اکرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہے حالان کی جو کچھ کر رہے ہے اللہ اس کا ایہا تک ہی ہوئے ہے جب شیطان نے انہیں ان کے آمان خوشنوہ بنا کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں سے آج کوئی تم پر گالب آنے والا نہیں اور میں تمہارے ساتھ ہو مگر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤ بھاگا اور کہا کہ میں تم سے بری ہوں میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے میں اللہ سے ڈڑتا ہوں اور اللہ سکت سزا دینے والا ہے جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روغ ہے ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دن نے دھوکے میں دال دیا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ بڑا زبدست اور حکمت والا ہے اور اگر تم دیکھتے جب کی فرشتے ان منکروں کی جان کبز کرتے ہیں مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹوں پر اور یہ کہتے ہوئے کہ اب جننے کا عذاب چکھو یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنی ہاتھوں سے آگے پھیجا تھا اور اللہ ہرگس بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ان کا حال فیرون والوں کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے ان کی طرح ہوگا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نشانیوں کا انکار کیا پس اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا بے شک اللہ قوت والا ہے سکت سزا دینے والا ہے یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ اس انام کو جو جب تک وہ اسے نہ بدل دے جو ان کی نفسوں میں ہیں اور بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے ان مجرموں کا انجام فیرون والوں کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے ان کی طرح ہوگا کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا پھر ہم نے ان کے گناہوں کی سبب سے انہیں احلاق کر دیا اور ہم نے فیرون والوں کو گرد کر دیا اور یہ سب لوگ ظالب تھے بے شک سب جانداروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے جن سے تم نے معاہدہ کیا قرار کیا پھر وہ اپنا اہد ہر بار توڑ دیتے ہے اور وہ ڈرتے لیں پس اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو جو ان کے پیچھے ہے وہ بھی دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو اور اگر تمہیں کسی قوم سے بد اہدی کا ڈر ہو تو ان کا اہد ان کی طرف پھیک دو اس طرح کہ تم اور وہ برابر ہو جائے بے شک اللہ بد اہدوں کو وشواز گھات کرنے والوں کو بسن نہیں کرتا اور انکار کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ وہ نکل آگیں گے وہ ہرگز اللہ کو عزیز نہیں کر سکتے اور ان سے مقابلے کے لیے اس طرح تم سے ہو سکے تیار رکھو قوت اور پلے ہوئے گھوڑے کہ اس سے تمہاری حبت رہے اللہ کے دشمن اوپر اور ان کے علاوہ دوسروں پر جنہ تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کروں گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کوئی کرمی نہ کی جائے اور اگر وہ صلاح کی طرف جھکے تو تم بھی اس کے لئے جھک جاؤ اور اللہ پر دھروس رکھو بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہیں اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تمہارے لئے کافی ہے وہی ہے جس نے تمہیں اپنی نصرت مدد عطا کی اور مومینوں کے ذریعے سے تمہیں قوت اور ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرش کر ڈالتے تب بھی ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے اے نبی تمہارے لئے اللہ کافی ہے اور وہ مومینین جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا ہے اے نبی مومینین کو لڑائی پر اگر تم میں بیس آدمی ثابت قدم ہوں گے تو دو سو پر گالی آئیں گے اگر تم میں سو ہوں گے تو ہزار منکروں پر گالی آئیں گے اس فاستے کی وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکہ کر دیا اور اس نے جان دیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے پس اگر تم میں سو ثابت قدم ہوں گے تو دو سو پر گالی آئیں گے اور اگر ہزار ہوں گے تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر گالی لائے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک وہ زمین میں اچھی طرح خوریجی نہ کر لے یعنی وہ اللہ کے دشمنوں کی جڑ کار دے تم دنیا کے ازباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے اور اللہ زبادست اور حکمت والا ہے اور اگر اللہ کا ایک لکھا ہوا پہلے سے موجود نہ ہوتا جو طریقہ تم نے اختیار کیا اس کے سبب تمہیں سکت عذاب پہنچ جاتا پس جو مال تم نے لیا ہے اسے کھاؤ تمہارے لئے حلال اور پاک ہے اور اللہ سے درو بے شک اللہ بخش نوال مہربان اے نبی تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہے ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائیں گا جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تمہیں دیں گا اور تمہیں بخش دیں گا اور اللہ بخش نوال مہربان اور اگر یہ تم سے بد اہدی کریں گے تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے بد اہدی کی تو اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہے اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا رفاقت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کی وہ ہجرت کر کے نہ جائے اور وہ تم سے دن کے ماملے مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے مگر یہ کہ مدد کسی ایسے قوم تخلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا مہایدہ ہے یعنی مہایدہ توڑ کر مدد نہیں کی دیا سکتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہو اور جو لوگ حق کا انکار کرنے والے ہے وہ ایک دوسرے کے رفیق ہے اگر تم ایسا نہ کروں گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا جن لوگ انہیں بنا دی اور مدد کی یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لئے بخشش ہے بعد میں ایمان لائے اور ہجرت تھی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ بھی تم میں سے ہیں اور خون کے رشدہ ایک دوسرے کے زیادہ حددار ہے اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ نے یہ لکھ دیا ہے بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے